احمدہو ونسلی علی رسول حل کریم امم آباد ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ان کی اہلیت کی جوٹی سکھر میں ہیں اور اس کی جوٹی کراچی میں ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ آسانی سے حق دار ہیں اور اہلیت بھی رکھتے ہیں اور ہمارا حق بھی ہے کہ جوٹی یہاں کراچی منتقل کی جائے لیکن وہ نہیں کرتے رشوت مانگتے ہیں تو کیا یہ رشوت کا گناہ پھر مجھے ہوگا یا میں رشوت دے دوں تو اس میں یہ زیادتی تو نہیں ہوگی کسی سے حق تو نہیں مارا جائے گا یا قیامت کے دن بعد پر سنی ہوگی یا احمال تو دے نہیں ہو جائیں گے یاد رکھے گا ہر وہ کام جس کا بندہ مستحق ہو حق دار ہو اور اس میں دوسرے کا نقصان نہ ہو اور جائز کام یہ جائز طریقے سے بھی آگے افسر نہ کریں اور رشوت لیے بغیر کوئی کام نہ کرتے جائز کام جائز طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں تو پھر اس سے تبار سے ان کو بھیکاری سمجھ کر ان کو فقیر سمجھ کر ان کو منگتہ سمجھ کر تو ان کو بھیک دے دیں بھیک سمجھ کر اس مجبوری میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن ان کے لئے حرام ہیں وہ ایسے جیسے کتا کھا رہے ہیں وہ ایسے جیسے حرام کھا رہے ہیں اس لیے ان کے لئے تو کسی طریقے سے جائز نہیں ہے آپ کے لئے اس میں گنجائش ہے کہ کم از کم ایک ہی شہر میں بیوی ہو جائیں گے ایک ہی شہر میں سکون ہو جائے گا سابدر بچے کہیں ہو انہوں خود کہیں ہو رہو تو بدنا بے سکون ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تنگ رہتا ہے جسے تبار سے آپ کے لئے گنجائش ہے اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ ہمارا علاقہ دریائی تھا تو دریائی کی وجہ سے پورا گاؤں شفٹ ہو گیا کہیں وہ مسجد تھی مسجد ویران ہو گئے اب وہ مسجد ویران ہے وہاں کوئی قریب کوئی گھر نہیں ہے تو لوگ وہاں جا کر کیا اس ویران جگہ کو ہم زرات میں باغیچے میں باغ میں تبدیل کر سکتے ہیں کھیتی باڑی میں تبدیل کر سکتے ہیں منہ لوگ وہ پشاپ کرنے کی جگہ بنا چکے ہیں میرے عزیز جو مسجد بن جائے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے چاہے وہ غیر آباد ہو جائے ویران ہو جائے علاقہ ختم ہو جائے لیکن مسجد کا حکم تبدیل نہیں ہوگا اس لیے وہ چاہیے کہ یا تو وہاں کوئی نمازیں شروع کر دیں دور درہ سے آپ کو اجرمی لے گا اس کو آباد کر رہے آپ کو جرمی لے گا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس مسجد کو پیک کر دے بند کر دے کانٹوں کے ذریعے سے یا کچھ دیوار کے ذریعے تاکہ یہ بولے بالے اور نادان لوگ وہاں پیشاب نہ کر سکیں تو حالانکہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک قسم کا جنگل ہے یا ویران ہے غیر آباد ہے تو پھر پوری جگہ چھوڑ کر اسی جگہ پر یہ بدبختی کرنی ہے انہوں نے اتنا نادان دنیا میں کون ہے مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا لیکن کوئی مسلمان باثر ہو اس علاقے کا ویڈیرہ ٹائپ کا ہو تو اس کو چاہیے ہو کہ داردہ کرے اس مسجد کو پیک کروا دے تاکہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو سنیں گے اور دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے